اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِفْلَامِ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْتِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوكُ أَنفُسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ نَارًا وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّةِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالْتَّسْلِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدُ فِي أَوَّلِ وَأَوْسَتِ وَآخِرِ كَلَامِنَا رَبِّ شْرَحْ لِي سَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي مزرگان محترم و معزز سامین اکرام اور عزیز ساتھیوں کئی جمعہ سے ہمارا عنوان ارتداد کے تعلق سے چل رہا ہے آئے دن جو ہم نئی نئی خبریں سن رہے ہیں مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی یہاں تک کہ شادی شدہ مستورات کی کہ دو دو چار چار بچیاں رکھنے والی دو دو چار چار بچوں والی خواتین بھی غیروں کا شکار ہو رہی ہیں ارتداد کے فتنے میں مبتلا ہو رہی ہیں گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ اس ارتداد کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں کیا کیا اسباب ہیں انشاءاللہ تعالی آج کی جمعہ بیان کروں گا حضرات علماء اکرام نے مکمل طور پر جائزہ لے کر تقریباً تیرہ وجوہات بیان کی ہیں تیرہ اسباب کو بیان کیا ہے جن کی وجہ سے ہماری مسلمان لڑکیاں ہماری مسلمان خواتین ہماری شادی شدہ مستورات غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ عشق و معشوقی کر رہی ہیں غیروں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ تمہیں مختصر طور پر اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تھوڑی تھوڑی وضاحت کر کے آگے چلتا ہو اور ہمیں کرنا کیا ہے انشاءاللہ اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دلاتا ہو ان تیرہ وجوہات میں جن کی وجہ سے ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں ہماری مسلمان خواتین غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں پہلی وجہ گھروں کے اندر دینی ماحول کا نہ ہونا یہ پہلی اور بنیادی وجہ ہے گھروں کے اندر دینی ماحول کا نہ ہونا گھروں کے اندر دینی تعلیم کا نہ ہونا گھروں کے اندر دینداری کا نہ ہونا آج ہمارے گھروں کی حالت غیروں کے گھروں کی جیسی ہو گئی ہے آج ہمارے اکثر مسلمان یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا گھر میری زندگی میرا انداز میرا طور طریقہ فلاں فلم میں کام کرنے والے کی طرح ہو فلاں کرکٹ کھڑاری کی طرح ہو فلاں سیٹ صاحب کی طرح ہو فلاں صاحب سروت کی طرح ہو یعنی اغیار کو نمونہ بنا لیا گیا اغیار کو ایڈیل بنانیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کو حضرات تابعین و طبع تابعین کو ہمارے اکابیرین اور اصلاف کو نمونہ بنانا چاہیے تھا ان کو نمونہ بنانے کے بجائے ان کو ایڈیل بنانے کے بجائے اغیار کو نمونہ بنا کر اغیار کو ایڈیل بنا کر ان کے طور طریقے کو اپنا کر گھروں کے ماحول کو بنایا جا رہا ہے اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کے طور طریقے کو چھوڑ کر حضرات صحابہ کے طور طریقے کو چھوڑ کر حضرات اولیاء کے طور طریقے کو چھوڑ کر حضرات علماء و صلحہ کے طور طریقے کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی آدمی کے طور طریقے کو اپنایا جائے گا اس کے کلچر کو اپنایا جائے گا زندگی میں تباہی آئے گی زندگی میں بربادی آئے گی تو سب سے پہلی اور بنیادی وجہ گھروں کے اندر دینی ماحول کا نہ ہونا گھروں میں نمازوں کا نہ ہونا گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا نہ ہونا گھروں میں اللہ کے نبی حضراتِ صحابہ ازواجِ متحرات کے تذکرے نہ ہونا گھروں کے اندر قرآن و حدیث کا مذاکرہ نہ ہونا جب گھروں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو اس کے برعکس جو چیزیں ہیں وہ چیزیں گھروں کے اندر چلے گی قرآن پاک کی تلاوت کے بجائے گانا اور میوزک گھروں کے اندر چلے گا حضراتِ صحابہ حضراتِ اولیاء کی زندگی کے تذکرے کے بجائے فلموں میں کام کرنے والے سیرلوں میں کام کرنے والے براموں میں کام کرنے والے کرکٹ کھیلنے والے وغیرہ وغیرہ ان لوگوں کے تذکرے ہوں گے اور بچوں کا ذہن بلکل شروع میں پاک و ساکھ ہوتا ہے یک کورِ کاغس کی طرح ہوتا ہے یہاں تک حضراتِ علماء نے لکھا ہے بچوں میں جو چیز سب سے پہلے بڑی ہوتی ہے جو چیز سب سے پہلے تیز عرفتاری سے آگے بڑھتی ہے وہ بچوں کا دماغ ہوتا ہے بچوں کے ہاتھ بچوں کے پیر ان کا جسم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے اس کا دماغ کام کرنے لگتا ہے وہ الگ بات ہے کہ بچہ بول نہیں سکتا بچہ کہ نہیں سکتا بچہ چل نہیں سکتا بچہ پھر نہیں سکتا لیکن وہ جو چیزیں دیکھ رہا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے دماغ میں ریکارڈ ہو رہی ہیں اس کے ذہن میں محفوظ ہو رہی ہیں وہ جو گانوں کو دیکھ رہا ہے وہ جو گھر کے اندر ٹی وی کو دیکھ رہا ہے وہ جو گھر کے اندر بے پردگی کو دیکھ رہا ہے وہ جو گھر کے اندر گالیوں کو سن رہا ہے وہ جو گھر کے اندر غیروں کے تذکرے کو دیکھ رہا ہے وہ جو گھر کے اندر فضول خرچیوں کو دیکھ رہا ہے وہ جو گھر کے اندر سنتوں کے جنازے نکلنے کو دیکھ رہا ہے وہ جو گھر کے اندر توپیوں کو پھیکنے کو دیکھ رہا ہے وہ جو گھر کے اندر قرآن کو بن کیا ہوا دیکھ رہا ہے وہ جو گھر کے اندر ایسے ویسے حالات دیکھ رہا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ذہن میں محفوظ ہو رہی ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوتا ہے یہ بچی بڑی ہوتی ہے تو جو جو چیزیں انہوں نے دیکھی تھی جو جو چیزیں انہوں نے سنی تھی وہی چیزیں ان سے صادر ہوں گی پھر اسکول کا ماحول وہ بھی صحیح سے نہیں ملا کالج کا ماحول وہ بھی صحیح سے نہیں ملا دوستوں کا ماحول وہ بھی صحیح سے نہیں ملا آس پڑوس کا ماحول وہ بھی صحیح سے نہیں ملا محلے کا ماحول وہ بھی صحیح سے نہیں ملا تو ظاہر سی بات ہے نا کہ ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں غیروں کے حوالے ہوں گی تو اس لیے بنیادی طور پر گھروں کے اندر دینی ماحول کو پیدا کرنا ہے دینی تعلیم کو پیدا کرنا ہے دینداری کو پیدا کرنا ہے چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک نمازوں کو زندہ کرنا ہے خوران پاک کی تلاوت کو زندہ کرنا ہے اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے پھر دوسری وجہ تفصیلات بہت ہیں میں وقت کی قلت کی وجہ سے شارٹ کٹ میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں دوسری بنیادی وجہ مخلوط نظام تعلیم کو ایجوکیشن سسٹم ایک جگہ لڑکے اور لڑکیوں کا مل بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا ایک ساتھ اسکول جانا کالج جانا یونیورسٹی جانا وہاں بیٹھ کر آٹھ آٹھ گھنٹے مخلوط تعلیم حاصل کرنا یہ دوسری بنیادی وجہ ہے لڑکیوں کے غیروں کے حوالے ہونے کی آج اسے ایک فیاشن کا نام دیا گیا آج اسے نئی تہذیب کا نام دیا گیا آج اسے ایک اچھے کلچر کا نام دیا گیا آج اسے ایک فخر کی بات کا نام دیا گیا لیکن حقیقت میں یہ فخر کی شان کی شوقت کی بات نہیں بلکہ تنظلی کی بات ہے ارے کیا فائدہ ہماری لڑکی ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے لائر بن جائے پروفیسر بن جائے اور اس کا ایمان نہ رہے کیا فائدہ بڑی بڑی ڈگریان لے کر کیا فائدہ بڑے بڑے سند لے کر کیا فائدہ بڑی بڑی سرٹیفکٹیں لے کر جب اس کے پاس ایمان نہ رہے اسلام نہ رہے بچی ڈاکٹر تو بن جاتی ہے انجینئر تو بن جاتی ہے لائر تو بن جاتی ہے بڑی بڑی ڈگریاں تو حاصل کر لیتی ہیں لیکن اندرونی طور پر اسلام سے اسے نفرت ہو جاتی ہے اندرونی طور پر خوران و حدیث سے اسے نفرت ہو جاتی ہے اندرونی طور پر اسلامی تحذیب سے اسلامی کلچر سے اسے عداوت پیدا ہو جاتی ہے اسی لئے وہ برقہ نہیں پہنتی اسی لئے وہ ہجاب نہیں کرتی اسی لئے وہ ماں باپ کی بات نہیں سنتی اسی لئے وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی مخلوط نظام تعلیم میں کیا ہوتا ہے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں لکھنے والوں نے لکھا اس تعلیم کے اندر سب سے بڑا پہلا جو نقصان ہوتا ہے لڑکیوں کے اندر سے لڑکوں کے اندر سے شرم و حیاء ختم ہو جاتی ہے جھجک ختم ہو جاتی ہے اب ان کے لئے ایک اجنبی لڑکا یا غیر لڑکا یا غیر مسلم لڑکا کوئی معاینے نہیں رکھتا ان کے اندر سے شرم ختم ہو جاتی ہے حیاء ختم ہو جاتی ہے جھجک ختم ہو جاتی ہے وہاں نوچ کے بدلے دل بدل جاتے ہیں اب ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں کچھ کھانا پینا بھی ساتھ ہوتا ہے گھومنا پھرنا بھی ساتھ ہوتا ہے تقاریب بھی منقلد ہوتی ہیں پروگرامات بھی ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ وہ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ ان دونوں کو محبت ہو جاتی ہے اور آگے جا کر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس لیے مخلوط نظام تعلیم سے بچنا چاہیے ہم مسلمان اور مذہب اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ہے خصوصاً دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناو انجینئر بناو لائر بناو پروفیسر بناو ڈگریہ دلاو لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناو سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایمان والا بناو اور ایسی اسکول میں ایسی کالج میں ایسی یونیورسٹی میں ایسی مقامات پر اپنے بچوں کی تعلیم کرائی جائے جہاں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت ہو جہاں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کا ایمان محفوظ ہو بچوں کا اسلام محفوظ ہو ساری ڈگریہ مل جائے ایمان محفوظ نہ رہے کیا فائدہ ساری سندے مل جائے ایمان محفوظ نہ رہے کیا فائدہ مخلوط نظام تعلیم کے بہت سارے نقصانات ہیں ایک نقصان میں نے بتایا نا شرم و حیاء ختم ہو جاتی ہے ججہ ختم ہو جاتی ہے اور ایسے ایسے ریپورٹ سامنے آتے ہیں سن کر پڑھ کر دل دہل جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر ورجینیا نام کی ایک اسکول ہے چھوٹی سی اسکول ہے چھوٹے چھوٹے اس کے برامچ ہیں اس اسکول کی کار گزاری خود وہاں کی پڑھنے والی طالبات کے ذریعے وہاں کے سٹوڈنس کے ذریعے سامنے آئی کہ ہر سال چالیس پر پانچ سے لے کر اسی پر پانچ فیصد لڑکیاں استعمال ہو چکی ہوتی ہیں ایک چھوٹی اسکول ورجینیا نام کی ہر سال چالیس پر پانچ سے اسی پر پانچ فیصد لڑکیاں زنہ کا شکار ہو چکی ہوتی ہیں بدکاری اور بدفیلی کا شکار ہو چکی ہوتی ہیں اور اسی طرح ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے کری کوز یونیورسٹی یا کچھ نام ہے اس کا اس کے بارے میں ریپورٹ آئی کہ وہاں تقریباً چھ ہزار لڑکیاں پڑتی ہیں لڑکوں کے علاوہ تو ہر سال چھ ہزار لڑکیوں میں چار سو لڑکیاں حاملہ ہوتی ہیں چھ سو لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو لڑکیاں گولیاں کھا کر دوائیں کھا کر ابوشن کرا کر بچ جاتی ہیں چھپ جاتی ہیں ان کا الگ مسئلہ ہے جن کے ریپورٹ سامنے آ جاتے ہیں جن کا ریزلٹ سامنے آ جاتا ہے وہ چار سو لڑکیاں ہیں اور امریکہ کی یونیورسٹیوں پر ریسرچ کیا گیا تحقیق کی گئی کئی ہزار وہاں یونیورسٹیاں ہیں تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی اسی پر پان فیصد لڑکیاں شادی سے پہلے وہ کام کر چکی ہوتی ہیں جو شادی کے بعد کیا جاتا ہے اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے کئی سال پہلے تقریباً سو سال پہلے حضرت نے کہا تھا کالج کے داخلے سے فالج کا داخلہ بہتر ہے فالج کا داخلہ بہتر ہے حضرت نے آگے یہ بھی کہا کہ فالج کا اٹاک ہوگا فالج کا حملہ ہوگا جان کا خطرہ ہوگا کالج کا حملہ ہوگا ایمان کا خطرہ ہوگا میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہم پڑائی لکھائی کے مخالف نہیں بناو اپنے بچوں کو اور آج کے دور میں ضرورت بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ڈاکٹر پیدا ہوں انجینئر پیدا ہوں لائر پیدا ہوں پروفیسر پیدا ہوں بڑی بڑی ڈگریان والے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوں ضرورت بھی ہے لیکن ایسے ماحول میں ان کو ڈاکٹر بنایا جائے ایسے ماحول میں ان کو انجینئر بنایا جائے ایسے ماحول میں ان کو لائر بنایا جائے جہاں ان کی ڈگری کے ساتھ ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جہاں ان کی ڈگری کے ساتھ ان کی عزت و عصمت بھی محفوظ ہو اور اٹبر الہبادی مرحوم نے کئی سال پہلے کہا تھا اس وقت کے کالجوں کو دیکھ کر اس وقت کی یونیورسٹیوں کو دیکھ کر اگر آج کے کالجوں کو دیکھتے آج کی یونیورسٹیوں کو دیکھتے آج کے اسکولوں کو دیکھتے آج کے ماحول کو دیکھتے واللہ عالم وہ کیا کہہ جاتے اکبر الہبادی مرحوم نے کہا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا فرعون کے بارے میں کہا تقریباً ساٹھ ہزار بچوں کو فرعون نے قتل کروایا اور بدنام زمانہ ہوا تو اکبر الہبادی مرہوم نے کہا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی کیا مطلب فرعون بچوں کو قتل کروانے کے بجائے بچوں کو مارنے کے بجائے ایک کالج کھول دیتا ایک یونیورسٹی قائم کر دیتا اور اس کالج میں اس یونیورسٹی میں بچوں کو داخل کر دیتا تو بچے خود بخود فکری موت مر جاتے بچے خود بخود ذہنی موت مر جاتے اسے بچوں کو قتل کر کے مار کے بدنام ہونے کی ضرورت نہیں تھی تو ایسے ایسے کیس ایسی ایسی ریپورٹیں کالجوں کی اسکولوں کی یونیورسٹیوں کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ دل دہل جاتا ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جسم کے راؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تھانی رحمت اللہ علیہ نے اسی زمانے میں کہا تھا اگر تم کسی کالج کے لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو پہلے یہ تحقیق کر لو وہ نوجوان مسلمان ہے بھی یا نہیں وہ نوجوان مسلمان ہے بھی یا نہیں چاروں طرف سے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں اسلام پر حملے ہو رہے ہیں ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اب معلوم نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں اندرونی طور پر اس کا ایمان باقے ہے بھی یا نہیں تو تحقیق کر لو کہ پہلے وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں پھر جا کر اپنی بچی کی شادی کرنا تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے مسلمان مالداروں کی ساہد سروت لوگوں کی مالداروں کی لگ پتیوں کی کروڑ پتیوں کی کہ یہ حضرات اپنا پیسہ اپنا مال اپنی دولت یہاں وہاں خرچ کرنے کے بجائے ضائع کرنے کے بجائے اس مال کو اس دولت کو اسکولوں کے بنانے میں لگائیں کالجوں کے بنانے میں لگائیں مسلمان اپنے اسکول قائم کریں مسلمان اپنے کالج قائم کریں مسلمان اپنی یونیورسٹیاں قائم کریں بہترین وہاں تعلیم کا نظام مقرر کیا جائے معیاری وہاں تعلیم ہو الگ الگ نظام بنایا جائے لڑکوں کے لیے الگ تعلیم کا نظام ہو لڑکیوں کے لیے الگ تعلیم کا نظام ہو پھر دیکھئے مسلمانوں کا ایمان کئی سے محفوظ نہیں ہوتا آج شکایتیں تو وہی ہیں نا کیا کریں صاحب غیروں کے اسکولوں میں بھیجنا پڑتا ہے کالجوں میں بھیجنا پڑتا ہے ہمارے مسلمانوں کے ویسے اسکول نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کے ویسے کالج نہیں ہے اگر ہیں بھی تو وہاں تعلیم ویسی نہیں ہے معیاری تعلیم نہیں ہے وہاں ڈسکلین نہیں ہے وہاں فلا فلا نہیں ہے یہی شکایتیں ہیں تو ہمارے مالدار مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے فضول خرچیاں کرنے کے بجائے اپنا مال ملت کی خدمت میں لگائے خوم کی خدمت میں لگائے امت کی خدمت میں لگائے حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب تمکور والے حضرت بارہا کہتے ہیں آج کے دور میں مسلمانوں کا اسکول قائم کرنا کالجوں کا قائم کرنا یہ بھی دین کا ایک بہت ہی اہم کام ہے جس طرح نماض پٹھنا کام ہے جس طرح روزہ رکھنا ایک دین کا کام ہے زکاة ادا کرنا ایک دین کا کام ہے دعوت و تبلیغ ایک دین کا کام ہے ٹھیک اسی طرح آج کے دور میں مسلمانوں کا اسکولوں اور کالجوں کا قائم کرنا اور لڑکوں کے لئے الگ نظام بنانا لڑکیوں کے لئے الگ نظام بنانا تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کرنا بچوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنا یہ بھی ایک اہم ترین دین کا کام ہے تو لڑکیوں کے ارتداد کی جو تیرا وجوہات ہیں ان تیرا وجوہات میں سے پہلی بنیادی وجہ گھروں کے اندر دینی ماحول کا نہ ہونا اور دوسری بنیادی وجہ مخلوط نظام تعلیم اور تیسری بنیادی وجہ لڑکیوں کا لڑکیوں کا کمپنیوں میں کال سنٹروں میں ایسے ویسے مقامات پر جاب کرنا کام کرنا ملازمت کرنا اب وہ جو کمپنیوں کو جا رہی ہیں کال سنٹروں کو جا رہی ہیں ملازمت کرنے کے لئے جا رہی ہیں اب ظاہر سی بات ہے وہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں غیر مسلم زیادہ ہوتے ہیں اب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹنا ان کے ساتھ کھانا پینا ان کے ساتھ بات چیت کرنا ان کے ساتھ آنا جانا تو بات کرتے 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 باتوں باتوں میں دل بدل جاتے ہیں باتوں باتوں میں دل بدل جاتے ہیں اور لڑکیاں ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں مدہب اسلام سے نکل جاتی ہیں اور ارتداد کا شکار ہو جاتی ہیں تو یہاں بھی مسلمانوں ہی کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان ایسی کمپنیاں قائم کریں ایسی گورنمنٹس قائم کریں جہاں صرف مسلمان لڑکیوں کے لیے انٹری ہو اور وہاں ہر چیز کا معقول انتظام ہو پہلرین کا کام ہے اور بھی دیگر اچھے اچھے کام ہیں یہاں مسلمان لڑکیوں کو لگایا جائے اور وہ پاکیزہ روزی حاصل کریں اور یہ ان لڑکیوں کے لیے ہے جن لڑکیوں کے مرد حضرات نہیں ہیں باپ نہیں ہے شوہر نہیں ہے بھائی نہیں ہے ایسی لڑکیوں کے لیے ایسی خواتین کے لیے ورنہ جن کے گھروں میں باپ ہو شوہر ہو بیٹا ہو بھائی ہو ان لڑکیوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کمانے دھمانے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علیہ سیدنا محمد اللہم سلی علیہ سیدنا محمد سیدنا؟ مولد �리 س83